بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اہم ترین خبر ہے یہ خبر ہے چینی صدر شی جن پنگ کے ممکنہ دورہ پاکستان کے حوالے سے اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں اس ممکنہ دورے کے حوالے سے انتہائی زبردست قسم کی مڑچیں لگی ہوئی ہیں مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی غیر معمولی ٹائمنگ میں اہم ترین موقع پر یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں اکیس اگست کو وہ بیجنگ کے لیے روانہ ہوں گے اور ان کا یہ دورہ اس حوالے سے اہم ترین ہے کہ اس دورے میں چینی صدر کا جو دورہ پاکستان ہے جس کی ڈیٹس ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہیں جس کے بارے میں ایک اہم ترین خبر اور بھی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دیتا ہوں اس دورے کا جو فریم برک ہے اس کا جو اس دورے میں کیا کچھ کیا جائے گا چینی صدر کے کن کن چیزوں پر کیا کچھ ڈیولپنٹس ہونی ہیں یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی تو ان تمام چیزوں کو تائے کرنے کے لیے وزیر خارجہ اکیس اگست کو روانہ ہو رہے ہیں بیجنگ وزیر خارجہ کے دورے میں اہم ترین کیا ہے اس حوالے سے کچھ انفرمیشن جو ہماری ٹیم نے گیادر کی ہے اور اسلامباد کے دفاتر سے گیادر کی ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں دو طرفہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ اس دورے میں نمبر ایک ڈسکس ہوں گے سی پیک چینہ پاکستان اکنومک کارڈور اس وقت اپنی سیکنڈ فیز میں ہیں آپ آسم سلیم باجوا صاحب جس طرح سے اس کی رفتار کے بارے میں مسلسل بتا رہے ہیں اور یہ رفتار جتنی تیز ہوئی ہے گوادر ائرپورٹ پر کام پھر اس کے بعد بلوچستان میں جو ویسٹرن کارڈور ہے اس پر کام پھر اس کے ساتھ بھاشا ڈیم توانائی کے منصوبے اور مختلف اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے حصے ہیں ان پر جس طرح سے کام ہو رہا ہے ابھی جب میں پشاور کے دورے پر تھا وہاں سے جب میں واپس آیا ہوں تو رستے میں میں نے جو اسلامباد سے کچھ پہلے اس کا ایک حصہ ہے اس کو دیکھا تو بڑا زبردست بہت تیز کام ہو رہا ہے سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے یہ فیز جو ہے اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اہم ترین شارعوں کی تعمیر کے بعد اب اس میں جو ایکنومک زونز ہیں ان پر کام ہو رہا ہے اس پر باتچیت ہوگی پھر غیر قانونی طور پر بھارت کے قبضے میں موجود جمہور کشمیر لداخ اس پر چین سے بات کی جائے گی چین کے نقطہ نگاہ سے بات کی جائے گی اور اہم ترین ہے یہ جو گلوان ویلی میں ہوا جو انڈیا اور چین کے درمیان ہو رہا ہے ان تمام چیزوں پر جو ہے جب اپنے ہم منصب سے ملیں گے وزیر خارج شامعہ مقریشی وینگلی صاحب سے تو پھر اس میں چین کا جو اکاؤنٹ ہے ڈریکٹ وہ جاننے میں مدد ملے گی اس اکاؤنٹ میں جو ملاقاتیں اور مذاکرات ہوئے ہیں فوجی سطح پر اسکری زدہ پر ان پر بھی پاکستان کو چین کا نقطہ نگاہ جاننے میں مدد ملے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عجید دول کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے چینی وزیر خارج جا کے جن کے بارے میں مسلسل غلط بیانی سے کام لیا گیا بھارت کی جانب سے اس بارے میں بھی چینی جو ہم منصب ہیں ان کا چین کا نقطہ نگاہ جاننے میں مدد ملے گی تو اس لحاظ سے یہ دورہ بہت اہم ہے اور آپ ہی دیکھئے کہ یہ جو جھڑپیں ہیں یہ کہا جا رہا ہے اب بعض بھارتی ویب سائٹس کی جانب سے جو چین اور بھارت کی درمیان ہوئیں یہ جھڑپیں ایجنڈے میں ٹاپ پر ہوں گی سب سے زیادہ ان پر بات ہوگی گلوان ویلی کے حوالے سے ڈسنگیجمنٹ کے حوالے سے پھر دولت بیگ اولڈی جو سپلائی لائن بھارت کی کاٹ دی ہے چین نے اس کے حوالے سے نقطہ نگاہ اور پھر بھارت میں مسلسل ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ سکردو یہ چین کو استعمال کے لیے دے دیا گیا ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کے بعض دستے لداخ میں موجود ہیں پاکستان چینیوں کی مدد کر رہا ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں تو یہ ایجنڈے کے ٹاپ پر ہوگی اس کے بعد اس سلسلے میں جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس میں اس وقت چینی سفارت خانہ اور وزارت خارجہ کے حکام وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اس ایجنڈا سیٹنگ میں اس وقت جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے اس پر بات ہو رہی ہے جو چینی صدر ہیں شی جن پنگ انہیں دورے پاکستان کی دعوت دی جائے گی یہ اہم تعلین ہے کہ یہ برس جس میں کورونا وائرس کی وبا آئی تو جنوری میں اس برس کے آغاز میں چینی صدر نے دورہ کیا تھا میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا اس وی لوگ کے کہ میں آگے جا کے آپ کو خبر دوں گا تو چینی صدر شی جن پنگ نے اس سال کے آغاز میں دورہ کیا تھا میانمار کا اور اس کے بعد پھر چین نمٹتا رہا وبا سے اور شی جن پنگ مسلسل سڑک پر اسپطال کے دورے پر وہان میں ہر جگہ فرنٹ لائن پر خود موجود تھے اور اس لڑائی کو وہ لیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کے بعد سے اب تک کوئی دورہ نہیں کیا ہے یہ دورہ بھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے اور جو خبریں پاکستان میں آ رہی ہیں جو خبریں آپ کو میرے بات ساتھی آنکرز یوٹیوب چینلز پر بھی دے رہے ہیں نیوز چینلز پر بھی دے رہے ہیں اس سے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ دورہ شاید اگلے ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر ہونے جا رہا ہے اس بات کا چانس ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پر اس برس یہ دورہ وہ نہ بھی ہو پائے یہ دورہ ہو سکتا ہے کہ اس برس ہو جائے انشاءاللہ لیکن یہ دورہ تھوڑا سا آگے بھی جا سکتا ہے اور یہ اگلے سال کے بالکل آغاز میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے اس دورے کے حوالے سے دعوت دی جائے گی اور پاکستان اس سے پہلے جو ہے یہ دعوت جب وزیراعظم مسلسل دورے کرتے رہے ہیں تو یہ دعوت تب ہی دے چکا ہے تیرانوے برس پی ال اے کے قیام کے پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کے ہوئے ہیں وزیر خارجہ کا یہ دورہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے اس پر گزشتا کچھ دنوں میں مسلسل باتچیت اور مذاکرات ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو دورہ ہے چینی صدر کا اس حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں دوہزار پندرہ میں انہوں نے دورہ کیا تھا اور کچھ اس وقت غالباً اکاون کے قریب منصوبے تھے جن پر دستقت کیے گئے جن پر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا اب جو ہے جو دورہ ہونے جا رہا ہے اس دورے کے حوالے سے پہلے سے زیادہ چیزوں پر ایک سائنز ہوں اور ان پر کام ہو دوسرا یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جس کرٹسزم کا ملک میں سامنا تھا کہ سی پیک کو اس نے سست رفتار کر دیا ہے پہلے سے زیادہ چیزیں ہوں گی تو سی پیک پر کام کی رفتار اور چین کا اتمنان ان دونوں چیزوں پر مہر لگ جائے گی تو اس چیز پر بھی اپنی ورکنگ مکمل کرنے کے لیے وزیر خارجہ جو ہے یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں چین نے اس وقت جب یہ دورہ ہو رہا ہے بہت بڑا کام کیا ہے ایک جو سعودی عرب کی حوالے سے وزیر خارجہ کا بیان تھا جو سعودی عرب نے کیا ہے جس میں ایک بلین ڈالر واپس مانگ لیے جو تیل کا سعودی عرب کی جانب سے سہارا ملا تھا نیفرڈ پیمنٹ پر وہ سہارا جو ہے وہ بھی چین لیا گیا پھر یو اے ای جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو سعودی عرب کے اشارے پر وہ بھی تیار ہے پیچھے ہٹنے کو تو چین نے پاکستان کی مدد کی ہے کیونکہ پاکستان نے چین کی بڑی زبدست مدد کی ہے امریکہ کی دھمکیوں کے دوران امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی ممکنہ پابندیوں کے دوران یہ جو ایران سے ڈیل ہوئی ہے اس میں پاکستان نے پاکستان کی افواج نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے پاکستان نے سعودی عرب کو جو پیسے واپس کیے ہیں یہ پیسے واپس کرنا بھی ممکن ہو پایا چین کی مدد سے اور چین مسلسل جسے ہم کہتے ہیں all weather friends تو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے ابھی اقوام متحدہ میں بھی چین نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی مدد کی ہے وزیر خارجہ کے دوران چین میں ایک اہم ترین چیز جو اور زیرے بحث آئے گی وہ ہے پاکستان نے جو اپنا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے اس نقشے کے حوالے سے پاکستان نے اپنی پہلے مرحلے پر کی گئی ورکنگ میں اعتماد میں لیا تھا چین کو اب پاکستان اس نقشے کے حوالے سے چین کو بریف کرے گا اور اپنا نقطہ نگاہ وزیر خارجہ جو ہے وہ چینی وزیر خارجہ سے چین کی آلہ ترین قیادت سے مزید بھرپور انداز میں بیان کر پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو میں آپ سے ایک بلوک پہلے بھی ارز کر رہا تھا کہ ایک نیا بلوک بنانے کی جو کوشش ہے اس کوشش میں رشیہ شامل ہے اس کوشش میں ایران شامل ہے ٹرکی شامل ہے پاکستان شامل ہے چین شامل ہے چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے اس انیشیئیٹیو کے بلکل این مطابق ہے اس بلوک کا بن جانا اور چین کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہاں سے پاکستان جو ایکسس دے گا چین کو اس ایکسس کے نتیجے میں پاکستان پھر اس کے بعد ایران پھر اس کے بعد ٹرکی اور پھر اس کے بعد یورپ چین کے لیے رسائی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی سمندر کے ذریعے بھی سڑک کے ذریعے بھی ان تمام ملکوں کو پاکستان کنیکٹیوٹی فراہم کرے گا چائنہ کو اور پاکستان اس کا خود چین کی تمام تر زبردست سرمایہ کاری کے نتیجے میں اپنا بھی فائدہ ہے اور چین کا بھی بڑا زبردست معاشی فائدہ ہے اس میں اس لیے یہ دونوں آل ویڈر فرنڈز اس فرنڈشپ سے مزید ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے وزیر خارجہ کا دورہ بہت اہم ہے اور بھارت میں اس دورے پر ان حالات میں اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے بھارت میں اس دورے کے حوالے سے جتنی مرچیں لگ رہی ہیں ان سے ایک راحت سی مل رہی ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لاغ میں